موسیقی موسیقی رات کے اندیرے میں تو دکھ نہیں رہی ہیں لیکن اس کے بیچ میں سینکڑو کی سنکھیا میں سرکشہ بلوں کے جوان اس وقت فیلے ہوئے ہیں اور ان ملٹنٹس کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا موسیقی 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 آنسو نا جانے کتنے بہ گئے لیکن پھر بھی لگتے کم ہیں آج دیش کہہ رہا ہے شہیدوں کے پریواروں کے ساتھ کھڑے ہم ہیں موسیقی 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 اس کے علاقے میں بڑے دھماکے کی آواز آئی ہے تو ان آتنک وادیوں کے خلاب اب یہ جو آپریشن ہے بلکل انجام تک پہنستا ہوا آتنکیوں کی تلاش میں کامبنگ آپریشن سے جڑی ایک بڑی جانکاری ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے ڈرون تک کا استعمال کیا جا رہا ہے چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے لیکن ہائیڈ آؤٹ جو ہیں اس جگہ پر بلاسٹ بھی کیا گیا ہے سرکشہ بلو نے بقائدہ آئی ایڈی کا استعمال کیا اور آئی ایڈی کے استعمال کے ساتھ اس جگہ کو اڑا دیا گیا یہ دیکھئے تصویریں بھی سامنے آ گئیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آسوان میں اٹھتا یہ دھوان نظر آ رہا ہے آتنکیوں کے ہائیڈ آؤٹ کی جگہ پر بلاسٹ کیا گیا ہے اور ان کی کہاں ہو سکتے ہیں آتنک وادی ان تمام جگہوں پر سگھن جاج پرتال جاری ہے چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے اور اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری دیں گے آپ کو میرے سیوگی آشیش آشیش اور کیا آپ ڈیٹ ہے اس بابت آپ کے پاس یہ بلاسٹ جو کیا گیا ہے کیا مطلب اب فائنل ایک طریقے سے ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کی پرکریہ پہنچ گئی ہے جی نہیں اس کا انڈیکیشن یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لئے ایک الگ کومبنگ آپریشن کیا جا رہا ہے جو ایک بلاسٹ کی آواز لگ بھگ 3-3 گھنٹے پہلے سنائے دی تھی وہ اس لئے تھی کیونکہ جہاں پر کل صبح پہلی بار جب تینوں آفیسر سب نے اپنی ٹکڑیوں کے ساپ میں آرمی اور جنبو کشمیر پولیس کی پہنچے تھے جس ہائیڈاؤٹ میں انہیں ایکیپ 47 کچھ برطن اور کچھ کپڑیں ملے تھے یعنی کہ وہ اینڈیکیشن سنکیت کی آتنکوادی یہاں پر چھپے ہوئے بیٹھے تھے اور اس لئے اسے ہائیڈاؤٹ کہتے ہیں جنگلوں کے بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں اسے آئیڈی کا استعمال کر کے ایکسپلوجن کے ذریعے اسے بلاس کر دیا گیا اس کا مطلب صاف ہے کہ کیول اور کیول اس کا یہی پرپس ہوتا ہے کہ اگلی بار کبھی کوئی آتنکوادی اس ہائیڈاؤٹ کا اس ہٹ کا استعمال نہ کر سکے لیکن کومبنگ آپریشن یعنی کہ پورا جو گھیرا بنایا گیا ہے وہ ایک ایک لیئر بیر لیئر ریڈیس کے پوائنٹ او فیو اندر آتے جا رہا ہے اور وہ کومبنگ آپریشن جو تصویروں کے ذریعے بھی درشکوں کو اندازہ لگے گا کافی دن بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ آتنکوادیوں کو بھی یہ پتا ہے وہ بیٹھے ہوں گے کونٹیکٹ کا انتظار کرتے ہوئے کہ جب جمبو کشمیر پولیس اور انڈین آرمی کی ٹیم وہاں پر آئے ان کے سامنے تب پھر کسی طرح کا کولیٹریل ڈامیج نہیں ہو یہ کوشش کی جائے گی آرمی اور جمبو کشمیر پولیس کی طرف سے اور دوسری طرف آتنکوادی اسی کو لے کر گھار تکا کے بیٹھے ہوں گے تو کومبنگ آپریشن چل رہا ہے منوگیا لویوال بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے منوگیا یہ آپریشن کہاں تک پہنچا اس بابت کچھ اور سوچنا کچھ جانکاری اگر آپ کو مل پا رہی ہو دیکھیں آشیز جو کہہ رہے ہیں وہ بات بلکل صحیح ہے لیکن یہ لڑائی جتنی سانکیتک ہے اتنی ہی زمین پر بھی ہے اور ان دونوں کے ساتھ اسے جیتنا اس سمیں فورسز کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے ہم نے یہاں پر آلہ ادھکاریوں سے بات کی جنہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کا وقت تو ہم نے اس بات کے لیے مانگا ہے کہ ہم جلد سے جلد اپنے فورسز کا ہنسلہ بلند کر سکیں دیکھیں کئی ساری ایسی باتیں ہیں کہ راجستان رائیفلز وہی ایک اور ہے جس نے برحان وانی کے خلاف پورا ایکشن کھولا تھا اور اس کو انجام تک پہنچایا تھا تو ایسے میں کئی باریں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا یہ صرف راجستان رائیفلز کے خلاف تھی یا پھر جو گتیویدیاں تھی انہیں مانیٹر کی جا رہی تھی یا پھر سورس کی ڈبلنگ ہو گئی تھی لیکن کارن جو بھی ہو بات ایک ہے کہ ایک کرنل ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی کی جان چلی گئی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان شہیدوں کی جان بیکار نہیں جائے گی بلکل جان بیکار نہیں جائے گی ایسے میں ہم سیدھے اب اسیم بسی کے پاس چلنا چاہیں گے اسیم اگر آپ کی بات اسیم بسی ہمارے ساتھ نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس ہم چلیں گا آجاتی کا شہید کے پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی گاؤں والے کیا کہہ رہے ہیں جو بلکل اکھلیش جو پریوار سے ہماری بات ہوئی ہے لگاتار صبح سے ہی وی پی نیوز آپ کو پانی پت سے تصویریں دکھا رہا ہے میجر شہید کے گھر سے یعنی کی آشیش جی کے گھر سے اور جیسے کی ان کا پریوار اب جانکاری دے رہا ہے کہ کل صبح کریبن گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں انتیم سنسکار کیا جا سکتا ہے جو پارتھف شریر ہے وہ صبح ساتھ بجے وہاں سے چلے گا اور یہاں تک یعنی کی پانی پت پہنچنے میں اسے کریبن 3-4 گھنٹے کا سمیں لگے گا جیسے کی پریوار کی SDM سے بات ہوئی ہے ساتھی ہم نے آپ کو تصویریں وہ بھی دکھائیں تھی کہ جو اس تھانیے ویدھائک ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے بھی آشواسن دیا پریوار کو ساتھونا دی ساتھی ساتھ جس طریقے سے لگاتار پریوار سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر کیول نندہ کیوں کی جاتی ہے کیول اس طرح کی کیوں باتیں سامنے آتی ہیں کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا کیوں کیول آشواسن سے کام چلانا پڑتا ہے پریوار کو ان سبھی سوالوں کا جواب پریوار انتظار کر رہا ہے اور جیسے جیسے شہید میجر آشیش کی جو خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے دور دور سے لوگ پہنچ رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے بھی ان کے گھر کی ہم آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں حالانکہ جو پریویسی ہے وہ پریوار نے مانگی ہے تو انہیں پوری طریقے سے جو میڈیا ہے وہ پریویسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے ہم انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیں گے سارا جو پریوار ہے وہ اندر موجود ہے گمگین ہے اور پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس گم کی کھڑی میں لگاتار ان کے فادر جو ہیں وہ میڈیا سے ضرور بات کر رہے ہیں لیکن آف ریکارڈ وہ یہ جانکاری دے رہے ہیں وہ تمام باتیں اپنے بیٹے کے بارے میں کر رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کبھی وہ مسکرا دیتے ہیں تو کبھی ہس دیتے ہیں کبھی رو پڑتے ہیں بلک بلک کر یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا بیٹا بہت خوشمجاز ہوا کرتا تھا ان کا بیٹا تینوں بہنوں کا بہت چہیتا ہوا کرتا تھا 23 اکٹوبر کو وہ اپنا جنمدن منانی کی تیاری کر رہا تھا ساتھی ساتھ گرہ پرویش کی تیاری کر رہا تھا 23 سال کی چھوٹی سی بیٹی ہے ان کی جو بے سبری سے اپنے پتا کا انتظار کر رہی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کیا کچھ ہو گیا ہے اس پورے جو گم کا ماحول ہے ایسے میں بہت مشکل ہے آپ کو وہ تصویریں دکھانا بھی کیونکہ لگاتار جو پریوار جن اور جو دور سے جاننے والے لوگ ہیں وہ جیسے جیسے پہنچ رہے ہیں ان سب کا گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جتنا گم دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ سب ہی کے لبوں پر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس شہادت کا جواب کیسے دیا جائے گا کتنا کٹھور دیا جائے گا بہت بے سبری سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں لوگ کی کہ یہ شہادت کسی بھی طرح سے ویرت نہیں جانی چاہیے جو کتھرہ کتھرہ ہے کھون کا وہ کسی بھی طرح سے آپ جو کہہ رہی ہیں وہاں کے لوگوں سے جو آپ کی باتچیت ہوئی ہے یہی ہر بھارتی ہے کہ اس وقت دماغ میں چل رہا ہے کہ کیسے اس کا بدلہ لیا جائے جو در دن ہے پہنچا ہے جو صدمہ اس پریبار کو لگا ہے اسے تو کوئی ساجہ نہیں کر سکتا باٹ نہیں سکتا لیکن اس سروچ بلیدان پر پورے ہند کو ناز ہے میں آشیش کے پاس پھر سے آپ کو لیے چلتا ہوں ہمارے دیفنس ایڈیٹر لگاتار نیوز روم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش یہ جو آپریشن جاری ہے ذرا مجھے یہ بتائیے آپ پہلے بھی کئی بار اس طرح کے آپریشن سے جڑی جانکاریوں پر ریپورٹنگ کرتے رہوں گے باقی اب تک کیا اس طرح کے آپریشن سے یہ الگ کیسے اتنا وقت کیوں لگ رہا اور اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا دو چیزیں پہلا دیکھئے جو نقصان ہوا ہے وہ شروعاتی ایمپیکٹ میں ہو گیا ہے اور اب وہ کم سے کم اور بھی زیادہ کو لیٹرل ڈیمیج یعنی کی اب وہ جو شہیدوں کا آکڑا ہے وہ تین سے چار بھی نہ جائے اس کو لے کر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے آتنکوادی جائیں گے کہاں بھلے دو نہیں بیس پہاڑیاں ہوں گی گھیرا بنا دیا گیا ہے آج نہیں ہی کھل پکڑے جائیں گے اور نیوٹرلائز کر دیے جائیں گے تو اس کو لے کر بہت زیادہ جلدباجی آرمی اور جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے آن گراؤنڈ نہیں دکھائے جائے گی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو تصویر ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں عزیر خان لشکر تیبہ کا آتنکی A پلس کٹیگری کیا ہے یہ آتنکی A پلس کٹیگری مطلب آپ یہ مانکے چلیے کہ سب سے زیادہ ہائیلی ٹرینڈ آتنکوادیوں میں سے ایک اور آرمی ہر سال جو کٹیگریزیشن ہوتا ہے A کٹیگری B کٹیگری B پلس کٹیگری A پلس کٹیگری تو عزیر خان A پلس کٹیگری کا آتنکوادی ہے یعنی کی کافی سمیسے وہ ٹرینڈ رہا ہے جو ایمبوش آپریشن کیا گیا ہے یہ بہت ہی فریکوینٹلی نہیں دیکھا جاتا یہ ایک ریئر طرح کا آپریشن ہوتا اس کے لیے بہت سپیشلائز ٹریننگ لگتی ہے اور اسی لیے اس طرح کے دوسرے ایمبوش میں نہ فسے نہ کی جمہو کشمیر پولیس اور نہ ہی انڈینامی کے جوان اس لیے یہ آپریشن تھوڑا زیادہ سمیل لگ رہا ہے ٹرین آپ دیکھئے گا یہاں پر ٹرین تصویروں سے بھی پتہ چل گیا ہوگا درشکوں کو اب تک کی بہت زیادہ مشکل ٹرین ہے یہ اور جیسے جیسے آپ ایک ایک پہاڑی کلیر کرتے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کم سے کم دو آتنکی بیٹھے ہوئے ہیں اسلے باروت کے ساتھ ایک ایف آڈی سیون کے ساتھ میں اور ہو سکتا ہے کہ آئی ڈی بھی بچھا کے بیٹھے ہو اسی لیے یہ آپریشن کافی سلو چل رہا ہے کمبنگ آپریشن کیونکہ وہ جا نہیں سکتے یہاں سے بھاگ کے ایڈیا کو ایک پوری طرح سے گھیر لیا گیا ہے لیکن کوئی اور کولیٹرل ڈیمیج نمبر ہماری طرف نہ بھی بلکل اس بات کا خیال رکھا جارہا اور پورا گھٹنا کرم بھی آپ کو آشیر سمجھانے والے ہیں بس جو کچھ جبو کشمیر میں ہوا بہت دکھد پورے دیش کو اس پر چنتا بھی ہے اور گصہ بھی ہے کہ آخر اس آتنکیوں کی گھٹی ہے جو گھٹنا گھٹی ہے اس پر کیسے بدلہ لیا جائے گا انمت ناک کہ آتنکیوں کی تلاش فیلحال تیز کر دی گئی ہے ہمیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق کوکر ناک کے جنگلوں کو پوری طریقے سے کھیڑ لیا گیا ہے آتنکیوں کو جنگل سے باہر نہیں جانے دینا مقصد ہے سپیشل فورسز ہیلیکوپٹرز کی مدد لی گئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ پومبنگ آپریشن لگاتار جاری ہے اور اس بار خاص احتیاط برتا جارہا ہے کہ کچھ طریقے کا کوئی نقصان نہ ہو کیسولٹی نہ ہو سپیشل فورسزز سے لے کر ہیلیکوپٹر تک کی مدد لی جارہی ہے یعنی آسمان سے بھی نظر رکھی جارہی ہے ان دہشت گردوں پر آتنکیوں سے کسی بھی وقت تامنا سامنا اور آپ کو اس علاقے کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر یہ دکھت گھٹنا ہوئی ہے آپ سمجھئے ذرا یہاں کہ جو پوری بھوگولک سٹی ہے وہ بھی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کیوں آخر اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی کیوں آخر یہ جو آتنک وادی ہیں انہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا دراصل سگھن جنگل ہے وہاں پر پورے علاقے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کوکر ناغ کو سمجھئے ذرا یہ ایاد کی آنند ناغ ہے یہ کوکر ناغ یہاں پر یہی پر یہ انکاؤنٹر ہوا یہ جو ہم آپ کو نقشے کے ذریعے دکھا رہے ہیں آس پاس کا پورا علاقہ بہت ہی درگم ہے اور جنگل بہت گھنے ہیں اس وجہ سے ان آتنکیوں کو یہاں پر چھپنے میں مدد مل جاتی ہے اور یہ بھی بات صاف اب نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس پورے علاقے کے بارے میں انہیں بہت زیادہ جانکاری تھی لوکل سپورٹ تھا ان کے پاس اور یہی ایک بڑی وجہ رہی کہ اتنی بڑی گھٹنا کو انہوں نے انجام دے دیا ہے اور اسی خبر پر اور زیادہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی دیفنس ایڈیٹر آشیش بھی جڑنا ہے آشیش میں چاہوں گا کہ نیوز روم سے آپ یہاں پر چلے آئے اور آپ سے پوری باتچیت ہم کریں گے نقشے کے ذریعے بھی ہم سمجھنا چاہیں گے آشیش آپ آ جائیے یہاں پر اور تب تک میں آپ کو اس علاقے کے بارے میں بتا رہا ہوں دیکھیں شرینگر یہاں پر یہ آننت ناغ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوکر ناغ یہی پر انکاؤنٹر ہوا اور پھر سے میں آپ کو بتاؤں چونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں پر سگھن جنگل ہیں اسی لیے ان آتنکیوں کے کو چھپنے میں یہاں پر بہت مدد ملی ہے آشیش میں چاہوں گا تھوڑا اس کے بارے میں اگر اور وستار سے آپ جانکاری دینا چاہے تو بتائیے دیکھیں شرینگر انت ناغ تو جنریلی ہی کافی لوگوں کو پتا ہے کیونکہ اب جمبو کشمیر کروڑوں لوگ جاتے ہیں کوکر ناغ میں گرول کر کے ایک جنگل ہے exactly انت ناغ ایک بڑا ڈشٹرک ہے کوکر ناغ کے اندر یہاں پر جو ماؤنٹنس ٹرین ہم دکھا رہے ہیں پہاڑی اور جنگل والے علاقے گرول جنگل ہے اور اسی پر اس پورے آپریشن کا نام بھی رکھا گیا ہے آپریشن گرول اور یہی پر وہ آپریشن کیا جا رہا ہے جب بودھوار کو رات کے آت پاس آپ یہ مانکہ چلیے کہ لگ بھگ تین سے چار بجے کے آس پاس یہ انفرومیشن ملی تھا یہاں پر آپریشن کو لانچ کیا گیا اور اس پورے ٹرین میں اگر آپ دیکھیں گے وشیش طور پر آننتناگ میں یہ ٹرریسٹ کا ایک ہب ہوا کرتا تھا اور یہی پر آپ یہ مانکہ چلیے کہ برحان وانی سے لے کے باقی جتنے بھی بڑے گھاتک آتنکوادی رہے ہیں وہ انہی آس پاس ترال آننتناگ کے آس پاس کے ڈسٹرٹ کے رہے ہیں لیکن اس آپریشن میں ابھی تھوڑا اور سمجھ لگے گا کیونکہ ابھی تک کانٹیک بھی نہیں ہوا یعنی کہ وہ آتنکوادی ابھی تک پکڑے بھی لوکیٹ بھی نہیں ہوا لوکیٹ ہونے کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے آشش آپ یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کیا کلک ہوا تھا پوری جانکاری آپ کے پاس ہے تو آج کی سب سے بڑی خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے جو کچھ ہوا کشمیر میں اسے پورے ہندوستان میں گم ہے دکھ ہے لیکن گصہ بھی ہے سوال یہ کہ آتنکیوں نے جو ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے اس کا بدلہ کب لیا جائے گا اور آپ کو بتا دیں کہ آپ لگ بھاگ انتیم چرن میں ہے اور ہم آپ کو پورا گھٹنا کرم سلسلوار طریقے سے بتانے اس طرح کی آپ پوریشن انکاؤنٹر کئی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جو تین آفیسر سیک ساتھ میں ہمارے ویر گتی کو پراب تھوگ یہ کبھی نہیں ہوا وہ سکل جاننے کے لیے آپ پورا سیک دیکھیں سب سب پہلا پوائنٹ جو انفارمر تھا مقبیر یہ آپ کو بعد میں بتا چلے گا کہ دبل ایجنٹ نکلا یہ لگ بک کل دو بھر تک انڈین آرمی اور جمہو کشمیر پولیس کو بتا چلا انفارمر نے آتنکوادیوں کے ساتھ ملکے پہاڑی علاقوں میں چھپے ہوئے پہلے جمہو کشمیر پولیس کو انفارم کیا کہ یہاں پر دو تین آتنکوادی ہیں ایک ساتھ یہ بتائیں جو گھپت سوچنائے دیتے ہیں پولیس والوں کو آرمی کے لوگوں کو آتنکوادی دیکھا یہاں چھپے ہوئے ہیں اس طرح سے مقبیر نے پہلے جمہو کشمیر پولیس کو بتایا جمہو کشمیر پولیس کے ڈی ایس پی ہم آی بھٹ یہ جمہو کشمیر پولیس کو مقبیر کی طرف سے انفرمیشن ملی اس کے بات 13 ستمبر کو صبح سبح مقبیر کی خبر کے مطابق کو کنر آگ میں دو آتنکی چھپے ہوئے انفرمیشن کو ملتے ہی جمہو کشمیر پولیس نے تورن تھی اس کو آگے بڑھایا آگے بڑھایا ہم سوچنا کو لے کر جو ایک SOP ہوتی ہے جمہو کشمیر پولیس یا آرمی کی پاس میں کبھی کوئی انفرمیشن آئی تو ہمیشہ سے ہی جوائنٹ آپ پولیشن لانچ کیا جاتا ہے exactly وہی ہوا ڈی ایس پی ہمائیو بھٹ نے تورن تھی 19 آرہ راشتری رائیفلز کے کمانڈن آفیسر کرنل منپیت سنگھ کو اس کے بارے میں بتایا کیونکہ وہ ایریا اس کے انڈر آتا تھا 19 آرہ کے انڈر اور گھرول جنگلوں کو لے کر کرنل منپیت سنگھ کو بتایا گیا کہ تورن ہی جو آئن آپریشن لانچ کرتے ہیں تورن اس لیے کیونکہ نہیں کریں گے تو آتنک وادی وہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے اور اس لیے تورن شبد کا استعمال کیا گیا ہے یہ پر جو پہاڑی علاقہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے وہ فالو کی جاری ہے اس کے بعد میں کیونکہ ڈی پی جمہ کشمیر پولیس کی آرمی کی کرنل کو بتایا 19 رہ کے پھر کرنل منپیت سنگھ نے میجر آشیش کو بتایا کہ آپ ایک تکڑی لیجیے کولم جسے کہتے ایک تکڑی لیجیے اور ہم ایک تران جوائنٹ آپ لانچ کرتے ہیں جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ مطلب یہ بات کرنل منپیت سنگھ نے میجر آشیش کو یہ بات بتائی جوائنٹ آپ شروع کر گیا بلکل ڈی ایس پی نے کرنل ساپ بتایا کرنل ساپ نے میجر ساپ بتایا کہ ہم چل رہے ہیں جوائنٹ آپ لانچ کر رہے ہیں اور اس کے بات میں میجر آشیش نے جیسے آرڈر ملا کرنل منپیت سنگھ سے وہ آگے لے کر ٹکڑی بڑھ گئے اور جوائنٹ آپ لانچ کر دیا گیا لیکن وہ پر پیچ بلکہ آتنک وادیوں کو بتا دیا یہ بڑی بات بات آشیش آپ آگے بڑھئے درشکوں کو سمجھا دینا میں چاہتا ہوں یہ جو بتا رہے ہیں آشیش آپ کو ڈبال ایجنٹ ڈبال ایجنٹ کا مطلب سمجھ یعنی وہ مکبیر تھا جو پولیس کو جانکاری دے رہا تھا وہ آتنک وادیوں سے بھی ملا ہوا تھا اور اس نے آتنک وادیوں کو پوری بات بتا دی کہ اس نے کیسے کیسے پوری جانکاری دی ہے پولیس والوں کو وہ کیسے کب آئیں گے اور ساری سوچنا یہی نا exactly اور یہی ہوا اور یہاں پر جو گولیاں دکھ رہی ہیں آپ کو آتنک وادی پہلے پہلے پہنچے اس step آنے سے پہلے میں ایک اور درشکوں کو تھوڑا سا ڈیٹیلنگ دے سہی تھی تب تک کیلئے لیکن سہی کے پیچھے کے پردے کی کہانی یہاں پر شروع ہوتی ہے کہ دو آتنک وادی بھی وہیں پر اس ہائی ڈاؤوٹ کے بغل میں چھپے ہوئے تھے یہ آتنک وادی کون ہے اور کیسے یہ سکسسفولی کر پہے ایک بات میرے دباغ میں آرہی ہے درشک بھی ہمارے جاننا چاہتے ہوں گے اس کا مطلب بہت ہی سونیوجت طریقے سے آتنک وادیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا اور اس مخبیر کی مدد لی جنگلوں بتایا جاتا ہے اور کوکر نا کے جنگلوں سے پوری طریقے سے واقف تھا چپے چپے کو جانتا تھا اور اسی وجہ سے آشیش مجھے لگتا ہے کہ اس پورے آپ پریشن کو انجام دینے میں اس مجھے سب کچھ اس نے کیا وہ ایک ٹرپ تھا اگر وہ آفیسرز کو وہاں پر چیز شروعاتی ہے کہ کچھ کپڑے برطن نہیں ملے گے تو مخبیر کی خلاف ہو جائیں سمجھ جائیں کہ آپ نے ایک ٹرپ کر بلائے ہے اس لیے وہاں پر اس طرح سے پورے کے پورے ایک ٹرپ کو انجام دیا گیا اور ہمارے تین آفیسر شہید جنہوں نے سربوچ بلیدان دیا ہے جنہیں پورا دیش سلام کر رہا ہے ان کے گھر پر بھی ماتم پسٹا ہوا ہے لوگ گمگین ہیں وہ کیا کہہ رہے زیرا جانتے ہیں سب سے پہلے اسیم بسی آپ کے پاس آنا چاہوں ہوگا جو ہرے رباس میں ہیں منجید کور اور انہوں نے آج صبح ہم نے بات کی تھی میرا بیٹا بہت بہادر تھا اور بہادری دکھائے دیش کے لیے لیکن ان کو شہید کر دی گیا لیکن دکھ تو ہے اس پریوار کو لیکن ساتھ گرب بھی ہے پریوار کے لوگوں سے یہ بھی بات ہوئی تھی کیا جو پاکستان نے جس طرح کا قائرت کیا ہے کام اس کا بدلہ بھی ہونا چاہیے جیسے یہ ان کے ماما جی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کرن منفریت نے دیش کے لیے شہادت پائی ہے لیکن پاکستان کے خلاف بہت گصہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ شرکار ہر روج تو پیدا نہیں ہوتے ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے منفریت اسی گاؤں میں پلے بڑے یہ سے فوج میں گئے اور یہ ایک ٹرڈیشنل آرمی فیملی ہے ان کے پتابی فوج میں تھے وہ بھی تھے شروع سن کو شوق تھا آرمی جانے شوق شوق تھا آرمی جانے کے شوق کم پانچ شی مین ہو گھر آئے کو ہون پہ تو مانے موٹی بات ہوتی رہتی تھی لیکن گھر آئے کو پانچ شی مین ہے تو آپ کو کیا بتایا گیا ہے کب تک پارتر شریعت جو یہاں پہنچ جائے سو یہی بھر والے بول رہے ہیں جسے دن میں بھی بھی جس طرح ایک سرجیکل سٹرائک کی بات بھی ہوئی تھی پچھلی بار جو ہوا تھا ویسے ہی بدلہ ہونا چاہیے ابھی بھی ان کے رشتدار جو ہم سے بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک مسج جانا چاہیے کب تک چلتا رہے گا کب تک دیش کے جوان شہید ہوتے بتا دو یہ بڑا ہیسٹورک ویلیج ہے یہاں کافی لوگ فوج سے ہیں ہمارے ایک اور رشتدار ہمارے ساتھ ہیں سر اس ویلیج میں فوج میں جانے کا رواج ہے کتنے لوگ ہیں یہاں سے فوج سر ہمارے مطلب خاندان میں شروع سے رواج کہلو یا خون میں ججبہ کہلو بھی ہمارے خاندان ہماری فیملی میں سے لگ بگ اٹھارہ بیس مطلب پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں آرمی کی سرویس کر کے تو اب بھی مطلب ہمارے اس محلے میں سے تین آرمی میں ہیں جن میں سے ایک کرنل من پریسنگ شہید ہو گئے شہید ہوئے ہیں لیکن گرب ہے پریوار کو دکھ بھی ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سٹرونگ ایکشن سرکار لے تاکہ کون خراب رکھے دیش کے جوان شہید نہ ہوا ٹھیک اور ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے درشکوں تک پہنچ چاہوں گا میں ایک بریکنگ نیوز ہے انکاؤنٹر کے بیچ ایکشن میں جمہو کشمیر پولیس کئی اوبرگراؤنڈ ورکرز کو ہراست ہماری نظر بنی ہوئی ہے جس خبر پر پورے دیش کی نظر ہے اسے جوڑی ہر جانکاری لگاتار ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں پر ابھی ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے جمہو کشمیر کے کوپوارا سے یہ بڑی خبر ہے ہندوارہ بارہ ملا ہائیوے پر سندگ بیگ ملا ہے بیگ ملنے کے بعد ٹریک کو روک دیا گیا ہے اور پوری جانکاری جھٹائی جا رہی ہے جانچ پر تال وہاں پر جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بیگ سندگ بتایا جا رہا ہے ایسے میں جو جانچ ایجنسیا ہیں سرکشہ بل ہیں انہوں نے اس پورے علاقے کو بیک کے اندر کیا ہے کہیں کوئی ویسپوٹک تو نہیں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے جانمال کا نقصان ہو سکتا ہے اور ایسے میں آسپاس ٹریفک بگرہ کو روک دیا گیا ہے آم لوگ جو وہاں دوہزار تین میں بطور لیفٹیننٹ وہ بھرتی ہوئے تھے سال دوہزار بیس تھا جب وہ کرنل بنے دوہ دوہزار اکیس میں سینہ میڈل سے انہیں سمانت کیا جاتا ہے موحالی پنجاب کے رہنے والے تھے مولت اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 19 راشتری رائیفل میں تھی آپ ترہ اندازہ لگائیے کہ اس پریوار پر کیسے گموں کا پہا ٹوٹا ہوگا منپرید کی پتنی جگمیت سرکاری سکول میں ٹیچر ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتایا شہید کرنل منپرید سنگھ کے بارے میں اس کے علاوہ آشش دھونشک جی کی بات شہید میجر عمر محس 25 سال سال 2012 میں بطول لیفٹین بھرتی ہوئے سال 2018 میں میجر بنے 2021 میرٹ سے راجوری پوسٹرنگ پانی پد ہریانہ کے ملتہ یہ رہنے والے تھے چار مہینے پہلے پریوار سے مل کر گئے تھے میں آپ کو آجاتی کا پاس لیے چلتا ہوں تمام جو شہید آجاتی کا آپ وہاں پر جب گئی آپ نے حالکہ یہ بتایا کہ پریوار کے لوگ باتشت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی خیال کرتے ہیں سممان کرتے ہیں ان کی بھابناوں کا ان سے باتشت مت کریے لیکن لوگ پر کیا کہ رہے ہیں اس تھانی جو بلکل اکھلیش دور دور سے ان کے چاہتے ہیں ہم ان کی بات درشکوں تک کہچانا ضرور صحیح اور اچت سمجھیں گے کیونکہ ظاہر طور پر جو گم ہے پورا دیش ان کے ساتھ بات رہا ہے جو آس پاس لوگ رہتے ہیں جو ستھانی جو پیترک گاؤں کے بھی لوگ ہیں وہ بھی دور دور سے آئے ہیں اور سر آپ تھی آشیش جی سے پریوار سے کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ لے جب آپ بات کرنا چاہیں گے جی آپ جی کس طریقے سے آشیش جی کا سوہبھا تھا کب آئے تھے آپ کی بات چیت کب ہوئی تھی کیا کچھ بتانا چاہیں گے بس بیٹے بہت درد ہے بتانی سکتے ملا بیان نہیں کر سکتے پوٹر دیکھیں پریوار کے لئے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور کسی سے بھی بات کرنے کے لئے جائیں اور پوچھا جائیں تو کچھ اسی طرح سے بلک کر جواب آتا ہے کیونکہ پریوار اب تک یہ ایبزورب کرنا یا کہیں کہ پوری طرح سے یہ ماننا مشکل ہے پریوار کے لئے جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کیونکہ 25 ورش یہ میجر آشیش ان کا جس طریقے سے شہادت کی خبر آئی ہے وہ سب ہی کے لئے بہت زیادہ مشکل وقت ہے پریوار پوری طریقے سے گم پریوار مانوگیا شہید ہمائیو بھڑ جی کسی ناتے رشتے دار سے پریوار کی لوگ سے اگر آپ کی بات چیت ہو پائی ہو دیکھئے وہ سیکنڈ جنریشن پولیس آفیسر ہیں ان کے پتا خود آئی جی ریٹائیر ہیں جمہو کشمیر پولیس سے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ جتنا گر ہے اتنا ہی اس کے جانے کا گم ہے اور آج میں بات نہیں کروں گا کل ہو سکتا ہے سمبب ہیں دیا جای گا